اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری ٹیلی قیدیوں کو عام طور پر سزا دی جاتی ہے لیکن دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں قیدیوں پر ایک عجیب و قریب ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس کا نام تھا رشن سلیپ ایکسپیرمنٹ آپ نے بھی اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گی لیکن کیا یہ سچ میں سائنٹس کی سچائی ہے اس ویڈیو میں بلکل آپ یہی چانیں گے اور میں آپ کو رشن سلیپ ایکسپیرمنٹس کے بارے میں کچھ ایسے سچ بتاؤں گی جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گے لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چائے کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا 1940 میں سویت یونین میں دشمن کے قیدیوں میں سے پانچ الگ لگمر کے قیدیوں کو اس ایکسپیرمنٹ کے لئے چنا گیا اور ان قیدیوں کو ایک روم میں تیس دنوں پر بند کر دیا گیا اس شرط پر کہ اگر تیس دن تک وہ بینہ سوئے اس ایکسپیرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر انہیں ایسے روم میں بند کر دیا گیا جہاں سب کچھ تھا کھانا پینہ بکس وغیرہ لیکن ان کے سونے یا بیٹھنے کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی اس ایکسپیرمنٹ پر نظر رکھنے کے لئے دو ون وے میرر لگائے گئے کیونکہ اس وقت کیمراز نہیں ہوتے تھے ان قیدیوں کو نین نہ آئے اس لئے کمرے میں ایک ایکسپیرمنٹل گیس چھوڑ دی گئی یہ گیس ایک طرح کی کوکین تھی جو ان کو جگائے رکھے پہلے چار دن تک سب کچھ نارمل رہا لیکن پانچھے دن ایک قیدی نے اپنی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے تین گھنٹے تک شور ڈال دیا جس کی وجہ سے اس کے ووکل کوٹس پھٹ گئے اور اسی طرح تمام قیدیوں میں پیچینی بڑھنے لگی اس گیس کا اثر باقی سب قیدیوں پر بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سب قیدی عجیب طرح سے بولنے لگ گئے ریسرچر ان کے کمرے میں ہر روز زہریلی گیس اور اکسیجن کی مقدار بڑھانے لگ گئے اگلے دن ایک قیدی نے روم میں پڑی بکس کے پیج پھار کر میریز پر لگا لیے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے ریسرچر کو اندر نظر نہ آئے اور اس کے بعد روم میں خاموشی ہو گئی جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئے تو ریسرچر یہ سمجھنے لگے کہ شاید سب قیدی مرنے کی سیج پر پہنچ گئے ہیں تب انہوں نے روم میں سے زہریلی گیس نکال کر روم کھولنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی ریسرچر اندر جان لگے تو اندر سے ایک خوفناک آواز آئی ایک قیدی نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے ہمیں یہی رہنا ہے یہ حیرت انگیز بات تھی قیدیوں کو اس ٹیمبر میں مزہ آنے لگ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ اب وہ ہمیشہ اسی طرح اس روم میں رہیں اور انہیں یہاں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے سارے ریسرچرز حیرت میں پڑ گئے کہ آخر ان قیدیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے جیسے ہی ریسرچرز روم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا اور زمین کھون سے لال ہوئی پڑی تھی اور زمین پر قیدیوں کے جسم کے کٹے ہوئے حصے پڑے تھے قیدی اپنے ہی ماس کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے ایک قیدی اپنے پیٹ کا ماس تک کھا چکا تھا یہاں تک کہ اس کے پیٹ کی ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی جب ان قیدیوں کو علاج کے لئے لے کے جایا جانے لگا تو وہ اسی روم میں رہنے کی زد کرنے لگے قیدی کو آٹھ آٹھ انجیکشن لگائے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی بہوش نہ ہوا اور وہ لوگ ہوش میں رہے اور ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کا آپریشن ان کے سامنے کیا جائے کیونکہ انہیں درد میں مزہ آنے لگا تھا جیسے جیسے ڈاکٹرز آپریشن کرتے قیدی ہسنے لگ جاتے لیکن اس آپریشن کی وجہ سے پانچ میں سے تین قیدیوں کی موت ہو گئی لیکن ان ریسرچر کو یہاں نہیں روکا گیا بلکہ سویت یونین آفیسر نے ان قیدیوں کے ساتھ تین ریسرچر کو بھی اس روم میں بھیج دیا گیا قیدی بہت خوش تھے لیکن تین ریسرچر میں سے ایک کے ساتھ انہیں دو ریسرچر کو بھی گولی مار لی اور انڈ میں خود کو بھی گولی مار دی اور اس ایکسپیرمنٹ کا راز اپنے ساتھ ہی دفن کر دیا لیکن دو ہزار نو میں کریپی پاستہ نام کی ایک سائٹ پر ایک انجان اکاؤنٹ سے اس ایکسپیرمنٹ کو دنیا کے سامنے لائے گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو دنیا سے جان پوچھ کر چھپایا گیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور لائک کریں گے Thank you very much for watching